بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ اوکر خان ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہیلت کے حوالے سے آپ کے لئے بہت اچھے پروگرام لکھاتے رہتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شخصیت معروف ڈاکٹر ڈاکٹر سائیکیٹریسٹ مشہور سائیکیٹریسٹ بھی ہیں ڈاکٹر شمس الدین صاحب اور یہ ریسرچر بھی ہیں ایک شیزوفرینہ بیماری اس کے اوپر ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور یہ کہاں کہاں پر ریسرٹ کر کے آئے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم امید آپ خیالیت سے ہوں گے جی جی اللہ کا شکر ایسے سر بتاریے گا یہ جو شیزوفرینہ بیماری ہے تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا ریسرچ کی اب تک پر کتنے بریازموں میں آپ نے ریسرٹ کی ہے دیکھیں یہ شیزوفرینہ جو ایک سپیکٹرم ہے بیماری بیماری ڈیسارڈر ہے اور ابھی تک سائنس اس کے پر کام کر رہی ہے ابھی تک اس کا موجودہ سائنس میں کوئی الاج نہیں کنٹرول ہے ٹھیک ہے یہ بیماری ہمارے یہ کسی جرسین بیکٹیریہ وارس سے نہیں ہوتی بلکہ ہمارے اندر جو جینز ہوتے ہیں وہ بیماری یہ کوئی بھی جین اگر ایکسپریشن دے جائے تو شیزوفرینہ ہو جاتا ہے اگر اس میں شیزوفرینہ کا جین ہوگا کیونکہ ہمارے اندر جب ہر طرح کی بیماریوں کے زندگی موت کے جین ہر طرح کی موجود ہیں بس کے ساتھ ساتھ وہ ڈی کوڈ ہوتا ہے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے بلکل اس کی شکل آر ہوتی ہے کچھ عرصے کے بعد توڑا سا بڑا سا شکل بزر جلتی ہے کچھ عرصے کے بعد اس کی داڑی مچھے نکل آتی ہے یہ سارے کے سارے جین ایکسپریشن دے رہتے ہیں یہ سس میں وہ بڑا انشور ہو جاتا ہے بڑا ہوکے تیرے پر انکل آ جاتی ہیں یہ سارے سارے جینیٹک ایمپریشن یہ ایکسپریشن ہے کہ جین جو انہیں باقیدہ ٹرن آن میں مجھر ہوتے ہیں اس میں کسی طرح بہت سارے بیماریوں کے جین بھی ہوتے ہیں جو ٹرن آن میں ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ جین اور انوارمنٹ کا انٹریکشن چاہی جاتا ہے صحیح اور بدکسمتی سے ہمارے یہاں پر پاکستان میں جو نفسیاتی بیماری ہیں جیسے ڈپریشن ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے صحیح اس کے لئے یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارا جو ہوتا ہے جنیٹیو میک اپ اس کے لئے جو ہمارے پاس جو ہوتے ہیں انوارمنٹ وہ فیوریول بھی نہیں ہوتی مطلب جین اور انوارمنٹ کا انٹریکشن کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی بچپنا کیسے گزرتا ہے والدین اس کو کیسے رکھتے ہیں اس کے فاشیں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں پھر وہ جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو سوسائٹی اس کو ریجیٹ کرتی ہے کیسے تک ریجیٹ کرتی ہے کیسے تک قبول کرتی ہے پھر وہ سکول میں جاتا ہے تو تیچر کا رویہ کیا ہوتا ہے یہ سارا کو ہوتے 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 پھر وہ جب جو آپ پہ جاتا ہے جو آپ ملتے نہیں تو یہ مل جاتی ہے تو اس کو جو آپ میں کیا پرابلنز آتی ہیں پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے پھر اس کو جو پرابلنز آتی ہیں اس کو ان کہتے ہیں سٹریسر سٹریسفل لائف ایڈورس لائف ایونٹ صحیح جیسے والدین کفات ہو جانا مطلب پارٹنر کا جھگڑا رہنا مطلب ایک طرح غائب ہو جانا غائب ہو جانا اور یہ اسی طرح یہ جو ہے نا تو پھر یہ یہ سٹریسر اور جین اور مل کے کیا کرتے ہیں یہ ایک بیماری کو شولہ دیتے ہیں اور بیماری آ جاتی ہے اچھا سر آپ نے جیسا کہ بکھایا تھا کہ آنے والا جو وقت ہوگا اس میں علاج میڈیسن سے نہیں جین سے ہوگا جی آنے فیچر جو ہے جنیٹس کا جین جین پہ ہوگا کیوں گا بہت سارے ڈیزیز ہیں جین کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ملہ دنیا پوری دنیا کے سائنٹس کام کر رہے ہیں بہت کل ایسی ہے تو میرے پاس آبی دیپریشن کے وہ میں نے شیزو فیج میکا کمپلیٹ کیا چار سال کا پیلٹ صحیح اور دوسرا یہ کہ میں اپنا ذاتی تیار پہ کر رہا ہوں کام وارٹر کے اوپر وارٹر کے اوپر اس کے اندر کیسے سار ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم پانی سمال کرتے ہیں بلکل آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ملوں کے اوپر نیلی سرانکہ جم جاتا ہے کچھ میٹے گن ٹھیک ہے جب اگر پانی ہم پیور نہیں نہ پییں گے خالص پینے والا پانی جن کے بل جو ہوتا ہے جیسے امریکہ وغیرہ اس کے اندر جو مختلف قسم کی کیمکلز ہوتے ہیں ملافت ہیں وہ ہمارے اندر جاتے ہیں ہمارے سیل کے اندر جاتے ہیں سیل کے اندر جو ہمارے میکرو کانڈریہ اس کے اندر جو جیند ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں ٹریکر کر دیتے ہیں صحیح بہت سارے بیماری ہیں جو ہے اس سے آجاتی ہیں صحیح یہ پانی نمکین ہونے کی وجہ سے تو نہیں ہے جیسے کہ ہمارے سرکودہ کی کئی ناکوں میں پانی نمکین ہیں تو اس کے اندر جو ہمارے پانی نمکین تو ہارڈ وارٹر کہتے ہیں نا صحیح پانی کے اندر دیکھیں پانی بلکو صاف نظر آتا ہے صحیح صحیح مکل کلیر لیکن اس کا مزل زائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کیمکل اس کی ہم نے کیمیسٹری نہیں کروائی ہوتی صحیح لبورٹری انیلسز نہیں کروائی ہوتی صحیح صحیح سرحی تو بعض تو بہت عجیب و غریب قسم کی واقعات ہوتے ہیں جیسے میں نے جو ایک واقع دیکھا ایک بچی ہے کارمکادہ ہی سرحی اور اس نے بڑی ہو کے اپنے ماں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس نے اپنے ماں باپ کو کہا مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑا ہو اچھا سرحی اور وہ کہتے ہیں آپ ہماری بیٹی ہوں کہتے ہیں نہیں آپ کی بیٹی نہیں ہوں اس نے کہا جی میں فلان جگہ میرے باپ رہتے ہیں یہ سرحی لنکر کا واقع ہے اور فلان جگہ میرے باپ رہتے ہیں میرے باپ کا نام یہ ہے میرے ماں کا نام یہ ہے تو مجھے اتنا پتا ہے کہ میں اچانک میری ماں جو ہے وہ کپڑ دو رہتی دریا کے اندر میں پتر پر گڑی تھی میرے باہی نے مجھے دھکا دیا تو میری آنکھ ان کے گھر میں کھولی اس کو کہتے ہیں انکارنیشن صحیح جب جا کے دیکھا گیا تو واقعی وہ لوگ موجود تھے اور انہوں نے بتایا ہماری بیٹی ڈوب کے مر گئی تھی نہیں دیکھیں یہ ایک ایس ہے یہ ایک ایس کو بنیاد بنا کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی ہے دیکھیں ری کارنیشن انکارنیشن تو ہمارے قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبار زندہ کرے گا بالکل ایسی خدا تعالیٰ نے زندہ نہیں کرنا ہمیں بالکل ایسی درہ کرنا ہے تو اب یہ سوال ہے کہ کیا سائنس کا سوال ہے کہ بیچ میں ہی بندہ زندہ ہو سکتا ہے کیا وہ کسی ہر شکر میں زندہ ہو سکتا ہے یہ ایک سائنس کا سوال ہے زندہ تو ہم سب ہوں گے بالکل زہری بات ہے مرنے کے بعد ایک تفاہ زندہ تو ہوں گے مرنے کے بعد زندہ ورنہ ہے بالکل ایسی درہ ہے تو اب سائنس بھی اس طرف آرہی ہے سرچ تو آپ بہت زیادہ کرتے ہیں سر اس کے علاوہ کوئی فریٹ آئیم بھی آپ کو بھیلا ہے کوئی وزیٹ کرنے کے لئے تیم ممالک میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میں نے پیچھتر سے سبتر سے زیادہ ممالک میں وزیٹ کیا ہے لیکن پری ٹائم مجھے جیسے میرے بیٹا یوکے میرے ڈاکٹر ہے آفتر دنسٹر ہسپیٹل میں تو پری ٹائم ہوتا ہے ہم جاتے ہیں ہم سے ملتے ہیں وہ درہ آجاتا ہے کبھی ٹھیک ہے فیملی چلی جاتی ہے انگلینڈ امریکا جیسے آپ کی ڈیوٹی ہے میں تو سمجھتا کہ آپ کی ڈیوٹی ہی ہوگی نہیں ڈیوٹی ہو جاتی ہیں بیچ میں کار لیتے ہیں تو تھوڑا سٹائم نکال لیتے ہیں سب سے اچھی جگہ آپ کو کون سا سب سے اچھا ملک لگا آپ کو آئی تک آپ نے ستر سے زیادہ مالک میں وزیٹ کیا ہے دیکھیں مجھے رشیہ لگا کیا ایسی خاص بات اس میں رشیہ جو بہت خوصف ملک ہے اور سینٹ پیٹر برگ میں جو سلور نائٹس ہوتی ہیں اور وہاں پہ راتیں جونا جولائی کی مینے میں مہیا جون کی مینے میں پورا اسمن سفید ہو جاتا ہے اور آپ بغیر لائٹ کے اس میں روشنی میں کتاب پڑ سکتے ہیں صحیح اسی کس مہینے میں ہوتا ہے یہ جن جولائی میں ہوتا ہے انہیں سلور نائٹس ہوتی ہیں تو وہ بہت خوبصورت کیونکہ رشیہ کو ہم نہیں جانتے ہمارا آنے جنر بہت کام ہے تو رشیہ بہت ہی خوبصورت ملک ہے سر آپ نے بتایا تھا کہ ہمارے کئی ممالک میں پاکستانی جا کر وہ کئی مانگتے ہیں یا صاحب نے واقعی بتایا تھا جی میں بتایا کہ میں روم میں تھا تو روم میں بالکل روم میں تو مجھے ایک میٹنگ جانتا وہاں پہ تو میں نے دیکھا کہ ایک پاکستانی میں نے برکے والی کا اور دیکھی اب میں حران رہ گیا کیونکہ وہاں تو گوریاں وغیر سکرٹ وغیر پہنے میں نے کہا یہ برکے والی تو اپنے پاکستانی ہے اپنے برادری کے لگتی ہے کوئی کیسی ہے تو میری نظر پاند گئی اس وہاں پہ دیکھیں عجیب اوری کے لگتا ہے نا کالا برکہ پہنا وہ بلکل کیونکہ وہاں پہ کسی کو یہ پتن یہ جانت کا کہ برکے والی اور ایک بند نے اس کو اشارہ کیا وہ سڑک پہ لیٹ گئی سجدے کے آلت میں اور اس نے بھیک مانگنے شروع کر دی میں نے اس کی تحصیر بنالی وہ میں آپ کو بھی تحصیر دے دوں گا وہ بھیک مانگ رہی بھیکہ تھا اور یہ ہمارے پاکستانی بھائی جاتے ہیں نا وہاں پہ اٹلی وغیرہ سندر میں ڈوب جاتے ہیں اپنی جانت دے دیتے ہیں خدا کے لیے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ملک میں رہو جتنی پیسے آپ سات آٹھ لاکھ رپیہ لگا کے وہاں جا رہے ہیں وہاں جا کر بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ملک میں کوئی کاروبار کر لو کتنے لوگ ڈوب کے مر گئے ہیں اگر جانا ہے تو بائزہ طریقے سے جاؤ میں تو چھ سات لاکھ رپیہ لگاتے ہیں نا دس لاکھ اگر یہ دس لاکھ سے اپنا کاروبار کر لیں تو یہ یہاں بیٹس خوشحال ہو جائیں اور یہ ایک ریز ختم کر دیں باہر جا کے آپ لوگ یہاں تو بہت ہائیل ہی آپ اوپر چلے جائیں کہ وہ آپ کو خود کہیں کہ یہ بندہ ہمارے ملک میں آجائے ہیں صحیح اگر آپ نام پیدا کریں آپ نام پیدا کریں آپ آپ سائنٹس بن جائیں ان کو آپ کے زوتو صحیح بلکہ پاکستان کی وہاں پہ جا کے بدنامی ہو جاتی ہے کیونکہ اگر وہ ان کو ہمارے زوتو نہیں ہیں ہم ایسے ملک چلے جاتی ہیں اور وہ غیر کامنوی طور پر کہ میں آپ کو تصویر دوں گا ایک خاتون ہے بھیک 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 ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں صحیح وہ نے وہ اچانک کیمرے سے پناہ لیتی ہیں صحیح یہ یہ چیزیں ہیں پاکستان کی ملک کی عزت تب ہی تو وہ لوگ عزت نہیں کرتے ہیں ہمارے گرین پاسپورٹ کی اسی لئے تو عزت نہیں ہے سر ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی قوم ہے جو ملہر مالک میں اسی طرح اور بھی کئی مالک میں ایسے ویڈیوز آئی تھی دیکھنے کو ملتی ہیں اچھا سر اس کے علاوہ کوئی اپنا کوئی ٹور آپ بتائیں کوئی یادکار ٹور کہ جہاں پہ آپ کو لگاؤ کہ بہت قریب سے آپ نے دیکھا ہو جیسے کہ بندہ بہت قریب سے دیکھتا ہے کوئی ایسا سین ہوگا ہے جی میں ساتھ وہا تھا یہ ایک مجھے احتفاق کی بات ہے ہم نے جانا تھا ایک سین ہے نا سندر میں صحیح بارش پہتہ رہی بہتہ شہ بارش ہم لوگ دیا سے پاکستان کیا جانا کسنا وہ میرے دوست جرمن بڑ گیا تھا وہ میرے نوک کرنے لگ گیا کہتا ہے ڈاکٹر خون چلے میں بہتہ نہیں بڑ گیا کہتا ہے بارش کیا کتی ہیں بڑی تیز بارش ہو رہی وہ ہم لے لے کے ادھر چلے گئے آگے سندر میں اکش ہمارا وہ تھی ہمارا چل رہی تھی ہم نے ایک جدیر پہ جانا تھا سی گومنے پرنے سندر میں جو تفاہن کبھی ہمیں لگتا ہے جیسے اسمان پہ چلے گئے کبھی زمین پہ نیچے آگئے تو شاک اور بیل جو ہے نا وہ ہمارے رزگید گوم رہی تھی کہ کبھی اٹھے اور کبھی ہم ان کو کھائیں اور اتنی بڑی مچھلیں کہ آپ کے ساتھ نہیں کر ساتھ کیا فیلنگ تھی اس بکٹاب کی بس کوئی چانس نہیں تا گار جانے کا صحیح مجھے کہتا ہے بے فکر ہیں اگر کچھ ہوا سب بریں گے آپ سب سے پہلے مریں گے فرک یہ ہوگا سب سے پہلے 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 پ تو باریش سمندر کے اندر ایسا لگتا تھا جیسے آپ ٹیوول نہیں گر رہا اتنی موٹی وہ دھار کی چکل میں تھی تھی باریش آم دائب نہیں ہوتی جیسے ٹیوول نہیں ہوتا کوئی جی جی دلکل اوپر ساس منزا پانی ایسا گر رہتا تھا اور پورے جزیدے پر پانی پانی تاں درختوں سے چپ گیا تھا درخت میں نے درخت پکڑ لیا تھا ایک دو بندے وہ گار سی بنید اس میں چلا گئتے ہیں دو سمارے پانی پھر باپس آیا تو پھر ہم نے اکس کے ذریعے پھر ہوتا ہے یہ بڑا ہوریبل ایسا ہر وہ ایک اور پاک آپ نے بتائی تھی کہ ہم نے چاند ملتب کہ ہم لوگ تو دیکھتے ہیں ارت کو پر اپنے سار اوپر کر کے آپ نے اس کے لئے جہاں دیکھا تھا جہاز وہ درم انصر بتائی گا دیکھیں وہ ایک سفر تھا مجھے یہ نہیں آید کان جاتا تو میں نے نیچے دیکھا تو چاند میں نے زمین کے نیچے دیکھا مطلب کہ ہم لوگ ایسے دیکھتے ہیں آپ اوپر دیکھتے ہیں چاند زمین وہ ایسے ہوتا ہے ایسے کہ چاند جو ندبی کے گز گھومتا ہے ایک لیسی ہے وہ زمین سوئے کے گز گھومتا ہے اب پلین ایسے چاہ رہتا ہے اور چاند جو نایسے کر کے زمین کے گز گھوم رہتا ہے وہ نیچے نظر آیا چاند پورے چود میں چاند جو نا صحیح ہو گیا اتفاق کی بات ہے جب آپ بیٹھ لینا جات میں تو اپنی کیمری سے وہ نکال دیتے ہیں اس کی وہ سیل نکال دیتے ہیں تو موبیل فن ہوتے نہیں تھے صحیح بلنہ وہ کیپچر کیا جا سکتا ہے ہاں کیپچر کیا جا سکتا ہے چاند نیچے اور آپ اوپر دیکھتے ہیں اوپر یہ ایک زندگی میں چاند کو نیچے دیکھا اور آپ ساڑوں میں اوپر دیکھتے ہیں ایک چانس مل گیا تھا بڑا دیکھنے کا بڑا دیچس تھا کتھوڑا سا پاکستان کے والے سے بات کر لیتے ہیں الیکشن بھی ہو گئے سب کچھ ہو گئے یہاں پہ جو بہنگن نظام اس وقت چل رہا ہے اس کے والے سے کچھ کہنا چاہیں گے جی میں کیا کہوں شاید دیکھیں کچھ لوگوں کو بڑا لگیں آپ پر ایک ہی گلی شکل سر فرسٹ و فر یہ ہے کہ بڑا تو ہو ہی رہا ہے کہنے والی تو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہو رہا ہے بڑا بڑا دیکھیں یہ الیکشن پھر نہیں تھے ایسی ہے اور ان کو عوام کا منڈیٹ نہیں چھیننا چاہیے بلکل اور جتنے لوگوں نے اپنا منڈیٹ دیا وہ وہ کہیں جی ہم ان سے منڈیٹ واپس لیں جائے وہ کہیں جی ہم ہر جانا دیں ایسی ہے اگر سارا پاکستان پورے عدالتوں میں جا کے ہر جانا کر کے دعویٰ کر دے صحیح تو یہ لوگ ختم ہو جائیں گے بلکل ایسی ہے پاکستانی قوم کو اتنا شور ہونا چاہیے کورٹ کھولے ہیں بلکل ہر بندہ گئی ہمیں جانا چاہیے ایسی ہے سار ہمارا ہمیں تکلیف ہو چاہیے ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے تو یقین کریں ان کے پیسے گھتم ہو جائیں گے ان کی جاداتیں ہی گھتم ہو جائیں گی جرمانوں میں دے 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 کے بلکل ایسی ہے سار فقیر بن جائیں گے دبارہ سے اسی طرح کیونکہ کہ وہاں کا چوری کیا ہوا پیسے ہیں اور وہاں کا چوری کیا ہو پیسے ہیں اب میں آپ کو لندن میں بات بتاتا ہوں کہ مجھے میں نے ٹیکسی لی بیٹر سی حریہ میں میں تھیرہا ہوا تھا میں نے بلکل میرے درائیور کہتا ہے کہ آپ یہاں کونے رہتے ہیں آپ کی کیا ستے گاہرہ میں نے کہا یہاں کا کرتا ہے اس کے سامنے سے گزار رہے تھے جیسا کہ آپ نے گھٹو سنی ڈاکٹر شمسدین کیوں نے بہت اچھی پاتے کیا ہمیں بہت معلومات سے اقاف کیا اور میں نے پاکستانیوں کو پیغام دیا کہ اپنے ہاتھ کو چھینے کے لیے کھڑے ہو جائیں اپنے ملک کی آواز بن جائیں اس وقت میں مشکل حالات چاہ رہے ہیں اس سے تب ہی نمتا جاتا ہے ہمیں ملک کی ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہم سب کو ملکے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے ہمیں دور ہو جانا چاہیے ہمیں ایک ہونا چاہیے پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا بھی چاہیے اور اس میں اپنی معاملات بھی کرنا چاہیے اگام کو اپنے کامت رولے با کریں اگر اپنے رولے با کریں اور جو کچھ کریں پاکستان کے لیے جو ہم نے گفتگو کی اس کا یہی مت سطح ہے konseq ہم پاکستانیوں کو چاہ رہے ہیں کہ ہم سب ٹیک ہو جائیں اور اپنے ملک کے مفاق کے لیے کرے ہو جائیں پاکستان زندہ پاکھوچ زندہ بات اللہ ہافتہ